ہلو دوستو نمشکار ایک بار فرصہ آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے منزل اکیڈمی یوٹیوب چینل پر منزل اکیڈمی یوٹیوب چینل آپ کو آپ کی جو منزل ہے ریٹ اگزام ہو چاہے سیٹیٹ اگزام ہو اس تک پہنچانے کے لیے لگاتار پریاثرت ہے ساتھیوں منزل اکیڈمی یوٹیوب چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے میرا آپ سے نیوی دن کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس لیے بولڈراؤں ساتھیوں جو بھی آپ کے ساتھی اس چینل پر نئے ہیں تو ان کے لیے بتا دوں منزل اکیڈمی یوٹیوب چینل بلکل بیسک سے بلکل شنیے سے آپ کو اپنا پارٹھی کرم پورا کروا رہی ہے چاہے وہ بالوکاس کا ہو چاہے اردو لینگویج کا ہو تو آپ ضرور اس چینل پر بنے رہیں اور اس سے پہلے جو بھی کلاسز ہو چکی ہیں آپ ضرور ان کا ادھیان کریں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آگے کی کلاس آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے بینا دیر کی آج کی کلاس شروع کرتے ہیں ساتھیوں آج ہماری کلاس ہوگی ہم نے ویکاس کے سدھانت پڑھ لیے تھے ویکاس کے پکش پڑھ لیے تھے آج ہماری کلاس ہوگی ویکاس پر ونشانو کرم کا کیا پرباو ہے یا ویکاس کے اوپر واتاورن کا کیا پرباو ہے یہ دو پوائنٹوں کے اوپر آج ہماری کلاسز ہوگی تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو وکاش پر ونشانو کرم کا اگر کیا کیا پرباو پڑتا ہے تو کچھ پوائنٹوں کے معدیم سے ہم اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے میج کوشوں یا جنن درویوں کی نیرنتر تاکہ سدھانت یہ اگر ہم دیکھیں کسی بھی بالک کا جو وکاش ہوتا ہے اس کو ہم اس طریقے سے سمجھیں کہ بھائی کسی بھی بالک کا وکاش جب ہو رہا ہے تو اس کے اندر ونشانو کرم کی کیا وہ میکہ ہے اس کے اوپر ونشانو کرم کا کیا پرباو ہے تو اس کو جاننے کے لئے ہمیں یہ سدھانت جاننا ضروری ہے بیج کوشوں یا جنن درویوں کی نیرنتر تاکہ سدھانت اب اس کو دیا کیسے ویجمین بھی آسکتا ہے یا بیجمین بھی آسکتا ہے اس کا جنق اگر آپ کو یاد رکھنا سے آتی ہوں سیدھا سوال پوچھ سکتا ہے بیج کوشوں یا جنن درویوں کی نیرنتر تاکہ سدھانت کس نے دیا بیجمین نے اب انہوں نے پریوک کس پہ کیا تھا انہوں نے پریوک کیا تھا چوہوں پر ان کی پونچ کو کٹ کر یہاں پہ اس کی تھیوری سمجھیں تو پرتیق پرانی میں شریر کا نرمان کرنے والے جنن درویے کبھی نشٹ نہیں ہوتے یعنی کہ ایک پیڈی تتہ ایک پیڈی سے دوسری پیڈی میں آنوانشک جس کو پہتری گنوں کا استانانتریت ہوتا ہے پرانتو ارجت گنوں کا استانانتریت نہیں ہوتا ہے اس کا کہنے کا مطلب ہے یہ ہے ساتھیوں کہ ایک پیڈی سے جب دوسری پیڈی میں گنوں کا استانانتر ہوتا ہے تو وہ بیچکوش یا جنن درویوں کی نیرنترتا کا سیدھانت کہلاتا ہے لیکن اس نے ایک بات اور جوڑی ہے کہ اگر کوئی آپ گن ارجت کر رہے ہو تو وہ آپ کا استانانتریت نہیں ہوگا جیسے اگر آپ جن میں جا کر بوڈی بنا کر جو گن ارجت کر رہے ہو تو ضرور نہیں آپ کے پیدا ہونے والے کوئی بھی بچہ یا بچی ہو وہ اسی طریقے سے ہسٹ پوشٹ ہو تو بیجمن نے اس کا پریوک چوہے پر کیا تھا اس کو جنن درویوں کی نیرنترتا کا سیدھانت کہتے ہیں دوسرا سیدھانت ہے ساتھیوں اپارجت گنوں کا اے سنکرمن یا اے سنچرن کا سیدھانت اس کو بھی بیجمن یا ویجمن نے دیا ہے اس کی تیوری کیا ہے ارجت یا پیرابت گنوں کا ایک پیڈی سے دوسری پیڈی میں استانانترن نہیں ہوتا ہے اگر اس کا ایکزامپل دیکھیں تو جیسے مان لوگ کہ کوئی پیتاجی ہیں اگر وہ میس میں بہت اچھے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی میس میں بہت اشیار ہوگا تو بیجمن کا دوسرا سیدھانت کیا ہے اپارجت گنوں کا اے سنکرمن یا اے سنچرن سیدھانت یعنی کہ ان کا سنچرن نہیں ہوتا ہے جو بھی ویکتی کوئی گنوں کو ارجت کرتا ہے ان کا سنچرن نہیں ہوتا ہے تو وہ سیدھانت کیا کہلاتا ہے اے سنچرن کا سیدھانت تیسرا سیدھانت ہے شد جاتی کی امرتہ کا نیم یا جس کو میینڈل کا نیم بھی بول سکتے ہیں اس کے جنہ کون ہے میینڈل میینڈل نے پریوں کس پہ کیا تھا ساتھیوں مٹر کے دانوں پہ یا سفید چوہوں پر ان کی کیا تھیوری تھی ایک ماتا پتہ سے اتپن سنتانوں میں بھننتہ پائی جاتی ہے ایک ماتا پتہ سے اتپن سنتانوں میں بھننتہ پائی جاتی ہے میینڈل کا سیدھانت یہی کہتا ہے کہ ایک ماتا پتہ سے جو بھی سنتان ہوتی ہے اس میں بھننتہ پائی جاتی ہے اگلا دیکھتے ہیں ساتھیوں اگلا سیدھانت ارجیت ارجیت گنوں کے سنکرمن یا سنچرن کا سدھانت اب دیکھو ساتھیو یہاں پہ دونوں آگئے بجمن نے ارجیت اور ارجیت دونوں بولا تھا دونوں کی الگ الگ تھیوری آپ کے سامنے رکھی تھی لیکن یہاں پہ ارجیت اور ارجیت گنوں کے سنکرمن یا سنچرن کا سدھانت کس نے دیا تھا لے مارک نے اس کے جنہ کون ہے لے مارک پلس اس کے سمرتک بھی ہیں میکڈیوگل اور ہیروسن اس کے سمرتک تھے ان کی تیوری کیا ہے سبی پرانیوں میں آنوانشک گنوں کے ساتھ ساتھ ارجت گنوں کا بھی استانانترن ہوتا ہے جیسے منو وکاس میں اُدھ وکاس این اُدھ پریورتن ان کی تیوری کیا ہے جو بجمن ہیں ان کی تیوری تو ٹھیک اُپارجت گنوں ہوتے ہیں جو ارجت گنوں ہوتے ہیں جن کو پیرابت کیا جاتا ہے ان کا دوسری پیڈی میں استنانترن نہیں ہوتا ہے صرف انوانشک گنوں کا ہی استنانترن ہوتا ہے لیکن لیمارک یہ مانتا ہے کہ ارجیت ہو چاہے انوانشک ہو دونوں گنوں کا استنانترن ہوتا ہے جیسے انہوں نے ایک ایگزامپل دیا تھا کہ زیراف کی جو گردن ہے وہ شروع میں اتنی لمبی نہیں تھی انہوں نے زیراف نے پیابت کری ہے یا جیسے منوشی کی موچ کا ویلوکت ہونا یہ پونچ موچ نہیں ہے ساتھو یہاں پر پونچ ہے انہوں نے ان کا کہنے کا مطلب ہے یہ پریوک جب کیا تھا انہوں نے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو منوشی کے پہلے پراشین کال کے اندر جو پونچ ہوتی تھی دیرے 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 کر کے اس نے پونچ اس کی ویلوکت ہو گئے تو یہ اس نے گن ارجیت کیا ہے یہ وہ انوانشک گن نہیں ہے اور زیراف نے جو اپنی گردن ہے وہ لمبی ارجیت کی ہے تو آپ یہ آپ اس کا لیمارک کی جو تھیوری تھی وہ سمجھ میں آئی ساتھی ہو آپ کے اوپر میکڈیوگل نے جو پریوک کیے تھے وہ کس پہ کیے تھے چوہوں پر کرنٹ کی سائیتہ سے یہ سیدھا سا پوچھ سکتے ہیں میکڈیوگل نے کس پہ پریوک کیے تھے جو کہ اسی ارجیت اور ارجیت شدہان دیا تھا نا لیمارک نے اسی کے سمر تک ہے انہوں نے بھی یہی تھیوری پیش کی تھی اور انہوں نے اپنا پریوک چوہوں پر کیا تھا اور ہیریسن نے اپنا پریوک کیٹ پتنگ موپن کیا تھا اگلا نیم آتا ہے ساتھی ہو پرتیاغم جس کو law of regression بھی بولتے ہیں اس کے جنا کون ہے سورینسن سورینسن کی تھیوری کیا کہتی ہے ایک پی ڈی کے کوئی بھی گون اگلی پی ڈی میں استعرانترت نہیں ہوتے انہوں نے تو بلکل تینوں سے ہی الگ کر دیا جیسے انہوں نے تھیوری دی کہ ایک پی ڈی کے کوئی بھی گون اگلی پی ڈی میں استعرانترت نہیں ہوتے سنتان میں ماتا پیتا کے وپریت گون بھی اپستت ہوتے ہیں آپ step by step تھیوری کو سمجھو ساتھی ہو کہ بجمن نے اپارجت اور ارجت دونوں صدیان دوگے الگ الگ تھیوری دی ہے اپارجت کا مطلب انہوں نے یہ بولایا کہ ونشانو کرم جو گون ہیں وہ استعرانترت ہوتے ہیں لیکن ارجت کے اندر استعرانترت نہیں ہوتے ہیں لیمارک نے دونوں کنڈیشن کو لاغو کیا ہے کہ ارجت بھی لاغو ہوتے ہیں استعرانترت ہوتے ہیں اور ونشانو کرم کے بھی گون استعرانترت ہوتے ہیں لیکن سورینسن کی تھیوری ان دونوں سے الگ ہے ساتھیوں سورینسن کا یہ ماننا ہے کہ ایک پی ڈی کا کوئی بھی گون اگلی پی ڈی میں استعرانترت نہیں ہوتا ہے جیسے انہوں نے ایک ایگزیمبل بتایا تھا کہ جیسے مان لو کوئی بدیمان ماتا پتا ہے اب یہ ضروری نہیں کہ اس کی سنتان بدیہین ہو یا جیسے مان لو کہ کوئی بدیہین ماتا پتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کی جو اولاد ہے اس کی جو سنتان ہے وہ بدیمان نہ ہو اس لیے سورنسن نے پرتیہ گم کا جو نیم یا جو سددان دیا تھا اس کے پیچھے یہ تھیوری دی تھی اگلا سددان تھا سمانتہ کا نیم جس کو ریسیمبل بھی بولتے ہیں اس کا جنگ بول ہے گوڈارڈ گوڈارڈ کی تھیوری ہے ایک پی ڈی سے سبی پرکار کے گن آگامی پی ڈی میں استانانتری تو ہوتے ہیں آگامی پی ڈی میں استانانتری تو ہوتے ہیں اب اس کی تھیوری آپ کے جو سورنسن ہے اس کی تھیوری کے اولٹ ہے جیسے انہوں نے ایگزیمبل دیا کہ بھئی اتھ ماتا پتا اور اس کی سنتان میں سمانتہ پائی جاتی ہے کیسے سمانتہ پائی جاتی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ساتھیوں کہ جیسے مان لوگ کی کوئی ماتا پتا بدھیمان ہے تو اس کے سنتان بھی بدھیمان ہوتی ہے اور جو کوئی ماتا پتا بدھیہین ہیں بہت سے جگہ آپ نے ایسا دیکھا بھی ہوگا کہ ان کی سنتان بھی بدھیہین ہوتی ہے اگلا سدانت جیو سانکھی کی سدانت بائیو جینیٹکس بولتے ہیں اس کا جو جنگ ہے وہ ہے گالٹن گالٹن نے ایک تھیوری دی تھی ساتھیوں وہ ہے جیو سانکھی کی سدان اس کو سمجھتے ہیں اپن پرتیک پرانی اپنے سبھی گنوں میں سے آدھے گن پرتیک پرانی اپنے سبھی گنوں میں سے آدھے گن اپنے ماتا پتا سے اور آدھے گن اپنے ماتا پتا کے ونش پرمپرہ میں سے ارجت کرتا ہے یعنی کہ آدھے گن تو اپنے ماتا پتا سے کرتا ہے لیکن جو آدھے گن ہیں اس کے پریوار کا جو ونش ہوتا ہے جیسے دادہ دادی ہو نا نا نی ہو یا ماں 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 می ہو اس ونس سے پرابط کرتا ہے یہ تیوری کس نے دی تھی گالٹن نے گالٹن کا یہ ماننا تھا کہ جیسے مان لو کی آپ کے سامنے یہ میں نے ایک ڈائیگرام منایا ہے کہ بھائی کوئی بھی بالک ہے وہ اپنے آدھے گن تو اس نے کس سے پرابط کر لی ماتا اور پتا سے اب جو باقی بچا آدھا گن آدھا گن میں سے جیسے مان لو کہ اس کے جو پتا کا جو ونس ہے جیسے جس کو اپن پاؤ بول سکتے ہیں وہ اس نے اپنے دادا دادی ہو چاہ چاچا چاچی ہو تاؤ ہو بھوا ہو پردادا ہو پردادی ہو ایک بٹا آٹھ ایک بٹا سوڑا اس سے پردادا سے مطلب اپن جو سردادا بولتے ہیں نا اس سے پی ڈی اور اس سے اگلی پی ڈی اور پھر اس سے اگلی پی ڈی ان سب کو ملا کر پاؤ ایک بٹا سوری اپن جس کو بولتے ہیں چوتھا باغ پاؤ بولتے ہیں وہ اپنے پتا کے ون سے پرابط کرتا ہے اور اس آدھے کا پاؤ کس سے پرابط کرتا ہے ماتا کے خاندان سے جس میں نانا نانی موسی اور پرنانا پرنانی اور اس سے اوپر کی جو پیڈی ہے وہ اس سمیکن کو آپ سمجھے ساتھی ہو کہ گالٹن نے جو گن بتایا ہے ایک بٹا دو یعنی کہ پچاس پرسینٹ تو بالک بالکہ کو اس کے ماتا پتا سے پرابط ہوتے ہیں اور پچاس پرسینٹ جو گن پرابط ہوتے ہیں وہ اس کے باپ اس کے ماتا اس کے پتا جی سے جو اس کے ونس ہیں جیسے دادہ دادی چاچا چاچی پردادہ پردادی اس سے پرابط ہوتا ہے اور اس کے ماتا کا جو ونس ہے اس سے پرابط ہوتا ہے تو یہ جیو سانکی کی صداد سمجھ میں ایسا آتی ہوں گالٹن اس کے جنک ہیں ونشانو کرم سے سممندد پریوگ گوڈارڈ نے اس کا پریوگ کیا تھا کالیکاوک ونش پر کالیکاوک ونش پر اور اس کا نشکرس کیا نکلتا ہے ونشانو کرم منوشیے کی بدھی کو پرباویت کرتا ہے گوڈارڈ نے یہ نشکرس بھی نکالا اس کالیکاوک ونش پر پریوگ کر کے کہ جو ونشانو کرم ہے وہ منوشیے کی بدھی کو پرباویت کرتا ہے ونش پر نے پریوگ کیا تھا ایڈورڈ ونش پر یہ پورا کوئی خاندان تھا کوئی پریوار تھا اس پر آپ کے یہ جو صدادت ہے نا گالٹن کا جیو سانکی کی صدادت اسی صدادت کے اکورڈنگ آپ نے گوڈارڈ اور ونشپ نے دو پریوگ کیے تھے اور گوڈارڈ کا نشکرس تو نکلتا ہے کہ ونشانو کرم جو ہے وہ منوشیے کی بدھی کو پرباویت کرتا ہے اور ونشپ جو ہے انہوں نے نشکرس نکالا ونشانو کرم بالک کی ساماجی کی استطیق کو پرباویت کرتا ہے تو ساتھیوں یہ کلاس سمجھ میں آئے آپ کے تو ونشانو کرم everything ہم نے دیکھا اب ہم دیکھتے ہیں وکاہ کے اوپر واتاورن کا پرباو روس لکھتے ہیں واتاورن وہ بہاری شکتی ہے جو سب کو پرباویت کرتی ہے روس مہودے ہیں واتاورن کو لے کر یہ پریباسے لکھتے ہیں کہ واتاورن جو ہے وہ بہاری شکتی ہے جو سب کو پرباویت کرتی ہے اور گیسل اور تھومسن انہوں نے اس کے اوپر پریوگ کیا دیکھتے ہیں ان کی تیوری کیا کہتے ہیں انہوں نے دو جڑوا بالکاؤں یعنی کی ٹوئنٹی اور ٹوئنسی کو ایک سمان واتاورن پردان کر کے چودہ ورشوں تک ان کے ویوار کا جن کیا تیان سے سمجھنا چاہتی ہوں گیسل اور تھومسن نے کیا کیا تھا دو جڑوا بالکاؤں کو چودہ ورش تک ایک واتاورن میں ایک سمان واتاورن میں ان دونوں کو چودہ ورش تک ان کا ادین کیا اور یہ نشکرس نکالا کہ جڑوا بالکوں کو ایک سمان واتاورن پردان کرنے پر ان کے ویوار اور ویکتی توئے میں اتیدک سمانتائیں اور نیون اے سمانتائیں پائی جاتی ہے اس کی تیوری کو اس طریقے سے سمجھے ساتھیوں کہ گیسل اور تھومسن ہیں انہوں نے چودہ ورش تک دو جڑوا بالکاؤں کے اوپر ادین کیا ایک سمان واتاورن دیا ان کے اوپر اور پھر یہ نشکرس نکالا کہ بھائی اگر لگاتار ایک واتاورن جن بالک بالکاؤں کو دیا جائے گا ان کے اندر بہت ہی زیادہ ماترہ میں سمانتہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی ان کے ویوار میں اور بلکل نیون یعنی شنیے ایسے سمانتائیں ان دونوں کے ویوار میں دیکھنے کو ملے گی اگلا ہے فری مین نیو مین اور ہولی جنگر کا ہولنجر ہے ساتھیوں یہ نام ہولنجر کا پریوگ فری مین نیو مین اور ہولنجر کا پریوگ انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے بیش جڑوہ بالکوں کو بین بین واتاورن پردان کر کے نشکس نکالا بین بین واتاورنوں کا بین بین واتاورن یعنی یہ الگ الگ ساتھیوں یہاں پر گیسل اور تھومسن نے تو ایک سمان واتاورن دیا تھا چودہ ورس تک بالکاؤں کو عدیان کرنے کے لئے لیکن فری مین نیو مین نے بین بین واتاورن دے کر بیش جڑوہ بالکوں کو ایک جگہ الگ الگ واتاورن پردان کیا اور پھر نشکس نکالا ایسے بالکوں میں شاریدگنوں میں سمانتائیں ہیں اور مانسی گنوں میں ایسے سمانتائیں پائی جاتی ہے اس کی تیوری سمجھے ساتھیوں کہ پیس بالکوں کو 2-0-20 بالکوں کو الگ الگ واتاورن دے کر نشکرس نکالا کہ بھئی واتاورن کے انسار ان بالکوں میں شاریدگن تو سمان ہے لیکن مانسی گنوں میں ایسے سمانتائیں ہیں اب آگے دیکھتے ہیں بقس کا پریوک برقس کی تیوری کیا ہے جس کو پوشی دھاتری بالکوں پر جس کو جنگلی بچے بھی بولتے ہیں پوشی دھاتری بالکوں پر انہوں نے یہ پریوک کیا تھا پوشی دھاتری بالکوں پر پریوک کر کے برقس نے یہ نشکرس نکالا کہ پوشی بالکوں میں سبھی شاریدگن اور مانسی گن اس کے واسطوک ماتا پتا کے سمان ہیں اس کے واسطوک ماتا پتا کے سمان ہیں یعنی کہ پوشی دھاتری کون سے بالک ہوتے ہیں وہ بالک جن کا پالن پوشن ماتا پتہ کے علاوہ دوسرے بھی کرتے ہیں یہاں پہ آپ نوٹ لگا اگر ایک بات لکھیں پرتی ایک بالک میں اسی پرتشت سے ادھک وکاس تو ونشکرم سے ہو جاتا ہے اور لگ بگ بھی اس پرتشت جو وکاس ہے وہ واتاورن سے پرباویت ہوتا ہے پارکر کا ایک اتن ہے ہم جو کچھ بھی ہیں اس کا نو بٹا دس سوہ بھاگ پیترک ہے اور صرف ایک بٹا دس سوہ بھاگ ارجیت ہے یعنی کہ آپ اس طریقے سے سمجھے ایک بالک ہو چاہے بالکہ ہو چاہے ہم ہمارے اوپر لے لیں اگر ہمارا نائنٹی پرسینٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پیترک ہمارا جو انوانشک ہے اس سے ہے اور صرف اس کا دس پرسینٹ بھاگ ہم پرابط کرتے ہیں اب ساتھیوں ہم دیکھتے ہیں ابیوردی وی وکاس کو پرباویت کرنے والے کارک اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے ونشا نوکرم ونشا نوکرم کے اندر اگر ہم دیکھیں جنس جس کو اپن ایکس وائی جو ماتا پتا کی گن ہوتے ہیں وہ ماتا پتا سے اولاد میں ٹناس پر ہوتے ہیں اس لئے ونشا نوکرم کسی بھی بالک یا بالکہ کے وکاس کو پرباویت کرنے والا پر مکارن ہے دوسرا کارن دیکھیں تو واتاورن واتاورن ساتھیوں جو بھی ایکس وائی گن ہوتے ہیں جس کو جن سے بولتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی ساری چیزیں آئے گی وہ واتاورن میں آئے گی جیسے بوجن ہو پریوار ہو اسکول ہو سماج ہو یہ سب کسی میں آئے گا ساتھیوں واتاورن میں آئے گا تو پرباویت کرنے والا کسی بھی بالک کے وکاس کو دوسرا کارن کیا آگیا واتاورن تیسرا آتا ہے ساتھیوں بدھی بدھی ساتھیوں جنمجات ہوتی ہے بدھی کیسے ہوتی ہے جنمجات اس بالک کا وکاس یا ابیوردی عدیق ہوگی جس کے خاندان کے لوگوں کی بدھی عدیق ہوتی ہے چوتھا پوئنٹ آتا ہے بالوکاس کو پرباویت کرنے والا ابیوردی اور وکاس کو پرباویت کرنے والا جو کارک ہے وہ ہوتا ہے روگ درگٹنا یا کوئی چوٹ گرشتے جسے معلوم کی ایک سامانے بالک ہے اور ایک بالک کے کسی کے بیچارے کے چوٹ لگئی ہے یا اس کے ساتھ کوئی درگٹنا گٹ گئی ہے تو جو سامانے بالک ہے اس سے کہیں زیادہ جو روگ یا درگٹنا گرشت چوٹ گرشت بالک ہے اس کا وکاس بہت دیرے چلے گا اور سامانے بالک کا وکاس یا وردی تیورگتی سے ہوتی ہے بالوکاس ابیوردی اور وکاس کو پرباویت کرنے والا ایک کارک اور ہے ساتھیوں پریوار اور سماج یا دیش جس بالک کا پریوار سکشت ہو پڑا لکھا ہو اور تو وہ بالک ہمیشہ اس کے وکاس میں بہت زیادہ لابکاری ہوگا یاد رکھو ساتھیوں اگلا پوائنٹ ہے سنسکرتی اور سبیتہ جس دیش کی جیسی سنسکرتی ہوتی ہے جیسی سبیتہ ہوتی ہے وہاں کے ناغرین بھی اسی کے انکول ہوتے ہیں یہاں سے ایک پرشن پوچھا جاتا ہے ساتھیوں مانو ویکتی توے پرنام ہے مانو ویکتی توے پرنام ہے اس کا انسور ہے ساتھیوں انوان شکتہ اور واتاورن کی انتے کریا سیدھا سوال پوچھتے ہیں ساتھیوں مانو ویکتی توے پرنام ہے انوان شکتہ اور واتاورن کی انتے کریا کیونکہ ساتھیوں آپ خود سمجھو کہ بالک کا جو وکاس ہوتا ہے یا اس کی ابیوردی ہوتی ہے اس کے اندر انوان شکتہ کا بھی برابر پرباو ہے اور واتاورن کا بھی پرباع ہے آنوان شکتا ونشا نکرم تو بالک ساتھ میں لے کر آتا ہے اور واتاورن اس میں جڑتا جاتا ہے تو بیکتری جو پرنام ہے وہ کس کی اوپج ہے آنوان شکتا اور واتاورن کی انتقریہ کا اور ایک اور پسند ہے ساتھیوں ودیارتی کا وکاس نربر ہے کس پر نربر ہے ونشا نکرم اور واتاورن دونوں پر سیدھا سوال پوچھا گیا تھا ساتھیوں اس کے اندر اے اپشن میں ونشانو کرم تھا دوسرے اپشن میں واتاورن تھا تیسرے اپشن میں دونوں تھا چوتھے اپشن میں دونوں نہیں ہیں تو آپ کو ہمیشہ دیار رکھنا ہے جو دیارتی کا جو وکاس ہے وہ کس پر نربر ہے ونشانو کرم پر بھی نربر ہے اور واتاورن پر بھی نربر ہے تو ساتھیو آج کی کلاس ہم نے اس کے اندر ابیوردی وی وکاس کو پرباویٹ کرنے والے کارک دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ وکاس پر واتاورن کا کیا کیا پرباو ہے کیا پرباو پڑتا ہے واتاورن کے اوپر تو اس کے اندر ہم نے ویبین منوگیانکوں کی تھیوری کو سمجھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ونشان اکرم کے ونشان اکرم کو لے کر جن منوگیانکوں نے بالک کے وکاس کے اوپر جو صددان دیئے ہیں ان کے صددان دو کو ہم نے سمجھا اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھیوں آپ کو اتنا برسہ دلاتا ہوں آپ اگر بال وکاس یا بال منوگیان اگر چاہے ریٹ ہو چاہے سیٹیڈ اگزام کے لیے پڑھنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے اس سٹیڈی میٹیریل کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں آپ کو دوبارہ بال وکاس پڑھنے کی کہیں سے نوٹس کری دنے کی یا بکس کری دنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور جو ساتھی آپ کے پہلی بار ریٹ یا سیٹیڈ اگزام دے رہے ہیں آپ ضرور اس کے کونسپٹ کو اس کے تھیوری کو ان دیارتوں تک ضرور پہنچائیں میرے آپ سے یہی نویدن ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اب دیجی مجھے اجازت جے ہن جے بارت